ایک دن اس نے سنا کہ کوئی گاؤں کے باہر ایک جنگل تھا چھوٹا سا بن اس میں ایک مہاتمہ آیا ہے گاؤں کے لوگ سردھالو بہت ہوتے تھے سب ہی جا رہے ہیں درشنارت درم داس جی کو پتا لگیا تو وہ بھی گاؤں دیکھنے کے لئے ایک سائد وہ مہاتمہ آگے ہوں پھر مجھ پر رحم کر کے اب جا کے بیٹھ گیا اب نو تو پہچان سکتا نہیں کیونکہ اسی سمیں بھگوان نے دوسرا روپ بھی بنا لیا تھا اس کے سامنے تو اس نے پرسند کیا کہ مہاراج جی برمہ جی وشنو جی شیف جی کے کوئی ماتہ پتہ ہیں وہ لگا کہن وہ جو کیسٹ فیڈ کر رہا تھا یہ تو عزرو عمر ہے سرویسور ہے مہیسور ہے مرتون جا ہے کالج جا ہے لالا جین نے وہ کہا ہے رونگ نمبر ہے اٹھ کے چال پڑا یوں نہیں وہ کونی وہ ماتمہ نہیں ہے وہ گیان نہیں ہے اس کا اٹھ کے آگیا واپس اب اس طرح اچھا ہے میں نے بیٹھ گے نہ کھاوے دبلہ پتلا ہو گیا اس کی پتنی میں پرماتمانہ پریڈ ناکری اس نے دیکھا کہ بگت آپ تو مر جاؤ گے ایسے ہی اور وہ ملیں گے نیسا دعا آپ کو ایک بات بتا انہوں نے اتنی اسی وارتہ کی تو کچھ اور بھی کہا ہوگا کچھ ملنے کی بھی بتائی ہوگی سنکیت کیا کرتے ہیں ماتمہ تو دھرمداز جی کو بھی پرماتمانہ یاد دلادی کبیر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جہاں بندارے ہوتے ہیں وہاں میں پہنچ ہی جاتا ہوں جہاں دھرم ہوتے ہیں نہ دھرمیگ وہاں میں اب سے جاتا ہوں نا یوں کالوندے سے اچھے کامنا ہے آگ لوا دے وہاں بن میرے بچوں میں چیک ایسا ہی کر رہا ہے وہاں بھی میں ہی جاتا ہوں اس کو جہرے میں آستہ بنی رہے بگت بگوان کی اس لیے تو اس نے یہ بات بتائی آمنی کو آمنی کے ان لگی پھر تو بنگی بات آپ بندارہ کر دو آپ آپ کا دھن بتی رہا ہے پھر ماتمان دیا کر رہا کہ سیٹھ ہو آپ تو اور بندارہ کر دو اب اس نے کہا تھا ایک دن کہا اس نے تین دن کا دھریا کیونکہ کھلے آج کا تھا کہ کہ ایک دن میں نہ ہوئے مات گروہ جی ماتمہ جی تین دن کا دھرم بندارہ کر دیا اور بہت دور تک چٹھیاں بیج دی اب سادو سنت آئے پر تھم دن اور دھرم داس جی تو اپنا وہ جیسے سرف کی منی گم ہو جاتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے بندارہ کھانے والے کھا رہے ہیں کھلانے والے کھلا رہے ہیں اور وہ یوں دیکھتا جا رہے ہیں دیکھا کہ نہیں نہیں آئے سارا دن گیا پھر بیٹھ کر ہویا ساری رات صبح پھر یہی ستھی تھی رہی اگلے دن بھی تیسرا دن بعد دو پیر ہو گیا اور اندر سے جو واسطیق پکار حردے کی پکار اس نے کی کہ پرماتمہ یا تو آج درسن دے دیو اپنے داس میں نہیں صبح آپ کا داس جیویت نہیں رہے گا آتم گات کروں گا آتم ہتیا کر کے مروں گا میرے پر جیاں نہیں جا سکتا وہ بھگتی میں کر نہیں سکتا اور آگے کی کوئی رستہ ملا نہیں اس جیون کا کیا کروں گا میں ایسے پسو جیسے جیون کو جی کرے یہ فائنل فینسلہ اس نے اردے سے کر لیا وہ تو انتریامی ہے کہ آج بات بگڑے گی ایک قدم کا پیڑ تھا جہاں وہ بندارہ چل رہا تھا اسے سو فٹ کی دوری پر پرماتمہ آ کر وہاں مراج مان ہو گئے ست لوگ سے چل کر ایک منٹ میں جہاں سے جاں پہنچ جاتے ہیں اور دھرم داستی دیکھ ہی رہے تھے کوئی سادو سنت وہاں بیٹھوں کو دیکھ کر پھری در در دیکھا تو سامنے کیا دیکھا کوئی ہو گئے بیٹھے ہیں ایک دم دوڑا دوڑا گیا اور نکٹ سے دیکھا کتی جو کاتیوں سے روپ ہے اور جندہ مہاتمہ کیا روپ ہے سرنامہ پڑ گئے نو سینے کے لے پڑ گئے نو جو کر بارک کا چپڑ جا کر رہا ہے بارک اپنے مات پتا کے چپڑ جا کر رہا ہے اور کہنے لگیا ہے مہاراج وہ آنکھوں میں دیکھا ہے آنسو بریائے یہ پرماتمہ ماف کر دیو یہ چھوڑ کہنا جائیے اپنے داس کو اس کے نیو ہو رہا کہ یہ چلے نا جا چھوڑوں نہیں کہتی چاہے کیوں کہ رکمے کرنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے تو پرماتمہ کہنے کی کوئی بات نہ بیٹھا میں تیرے لی آیا ہوں اور ایسے کر ان سب کو پھارک کر دے میرا بھید نہ بتانا ذکر نہ کرنا کیونکہ مالک کو پتا تھا جائین میں تھے ایک دو شرفیرائی ساتھ دور ہے گیناڑ ہے یہاں اس کے ساتھ میں بتاؤں گا یہ اُلٹے کھوٹے ٹھوک کر اس نور خراب کر دے گا تو پرماتمہ نے کہا انہیں نکال پھٹا پھٹ دو اور وہ ہاتھ جوڑ ہے مہاراج جائیو نا اکنا بیٹا میرا وچن ہے نہیں جاؤں گا تو انہوں پھٹا پھٹا آکا ان کو بیدا کیا جو دینا جانا تھا وہ پھارک رہے اور مہاراج جی چلو داس کی کٹیا ہے اب گھر لے آئے بھگوان کو آمنی دیوی نے کہنے لگا کہ آجا آجا میرا پاگیا دھن ایک موڑ داسا بیٹھنا دے دیا بھگوان بیٹھ گئے کبھیر صاحب پتی پتنی دونوں ایک ایک پہر پکڑ گئے اور مالک کے سرنوں میں بیٹھ گئے آمنی دیوی نے کہا مہاراج جی آپ کا بھگتو بہت نرم آتمہ کا ہے اتنی کڑی پرکشان نہیں لینی چاہیے تھی یہ تو رو رو کا مر جاتا میں تھوڑا سا ہمت دیتی رہتی اس کو پرم آتمہ نے کہا بیٹا اس کو میں نے دکھی اس لیے کیا کہ یہ کال کا وکیل بن رہا تھا میں جو بھی گیان دوں تھا یہ اٹھا پڑے تھا اب جیسے لوہے کو گرم کرتا ہے کاریگر اور صحیح گرم ہو لے تب اس پر چوٹ لگاوے تو جو چاو وہ بنا سکتا ہے اور ٹھنڈے لوہے پر تے سارے گھنڈے زیادے دیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو بیٹا یہ لوہا گرم کریمہ نے ہے اب اس کے جو چوٹ وہ چنکی ماروں گا یہ ساری سبھی کار کرے گا جو میں چاہتا ہوں یہ بچہ سبھی کار کرے گا اور نیتا میں نے تین دو دن ہو گئے تھے اس کے لئے ماتھا مارتے نے ہاں بھر لے پھر مکر جا اب یہ ساری ماننے گا ہاں جی ساری ماننوں گا کتی ماننوں گا ماننن کی بات سے لالا جی تھا کتی ہاں بھر لے لیا جکسے لے لی پرماتماں گولے ٹھیک ہے میں بزارہ ہوں پھر ملوں گا اکا اچھا مہارات دل دی آئیو اب کیا کیا پرماتماں اس نے من منا سوچی ساری کتھا سن رکھی تھی کہ کسی پرکار وہ لوگ دکھائی دے پرماتماں اپنا گوا بنانا چاہتے تھے اس آتماں کو نکالا سکھ سمروپ میں آکے اور ست لوگ میں لے کر گئے پیچھے سے درمداز جی بے ہوں ہو گئے تین دن اور تین رات تک اچیت پڑے رہے مرے نہیں دل دھڑکتا رہا سواس چلتی رہی لیکن اچیت تھے رشتے دار کٹھے ہو گئے آس پاس کا گاؤں جتنے بھی تھے سب بہت گنے لوگ کی سیٹھ تھا جنتر منتر جاڑے سب دو آئی جڑی بھٹی کر لی کوئی آرام نہیں ہوا اور پرماتماں نکال کر لے گئے ست لوگ میں ساری ستھی تھی دکھائی جیسے پرماتماں نے انعاتماوں کو دکھایا تھا آدمی ملک داس صاحب جی کو آدمی نانک صاحب جی کو آدمی دادو صاحب جی کو آدمی گریب داس صاحب جگاؤں چھوڑانی جلازہ در والے کو آدمی گیسہ داس صاحب جی گاؤں کھے کھڑا جلازہ اتر پردیس والے کو یہ تو داس کے نوٹس میں ہیں باقی اور تو بہت گنے سنناتماوں کو ساتھ لے گئے ہوں گے تو ایسے درمداز جی کو بھی سب دکھا دکھو کر واپنے چھوڑا تیسرے دن اور درمداز جی جب اٹھے سچیت ہوئے مہارات جی کہاں ہے مہارات جی کہاں گئے کہاں گئے ارے کہاں گئے اب گروہالے نے سوچے چلوے بھگوان جی تا گیا یوں جی بھی تو ہو گیا اور پرماتماں نے کہا تھا میں کاسی کے اندر بھائی جو لاہے کا کام کروں اور ستنام دوں گا وہاں جی اب پھر وہ کہاں رکھتا سیدھا چھوٹ پہنچا وہاں پر کاسی میں وہاں دیکھا بھگوان کسرنوں میں گر گئے اور پھر ساری وارتہ ہوئی اب پرماتماں داس نے کیا بتانا چاہا تھا سروات میں کہ آپ جی جو ہے کتنے پرمکرمی پرانی ہو پرماتماں نے اس سے میں کہا تھا درمداز نے جب دیکھ لیا آنکھوں سارا اور کہا بھگوان آپ کو دیکھ لیا ساری ستھیتھی کا پتہ لگ گیا پھر ماں بھی سنو محیث سے میری وارتہ اپنا کروا دی یہ اپنے آپ کے ہمارا ناس ظلم مرتو ہوتا ہے تو اس کا مطلب مالک یہ بید اور جتنے بھی قرآن پران ساری جو اٹھی ہیں تو پرماتماں نے کہا بیٹا یہ بید اور کتیب جو ٹھے نیوائی جو ٹھے ہیں یہ سمجھے نہ جن میں سارا کچھ لکھا میرے بارے میں اور سچائی جو ہے اس میں سارا کچھ ہے برما بیشنوں میں اس کی جنم مرتو ہوتی ہے ان کے ماتا پیتا ہیں ان پرانوں میں سارا لکھا ہے لیکن بیٹا ابھی اس کو ڈسکلوز نہ کرنا اور پھر جب کلیگ پچپن سو ورس بیت جاگا تب میں اس اپنے بچوں کو اپنی مہیمہ سے پریچت کراؤں تو درمداز نے کہا ہے بھگون ابھی تو کلیگ کا اچھا سا سمیں ہے اور بیٹلی پیڈی آوے گی اس سمیں تو کلیگ میں اور گھنے لوگ بگڑ جائیں گے برما آتما آج آپ کی بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں اس سمیں کون سو کار کرے گا تو پرما آتما نے کہا اس میں میں سب کو سکھشت کروں گا اور بیٹا اس میں میں سم آؤں گا اور ان سب کو یتھارت گیان سے پریچت کراؤں گا تو پنی آتما آتما تک چھپائی جب تک یہ دوہ دس پنٹ مٹ جائی یہ بارہ کال کے جو پنٹ چلے ہیں یہ اپنا کہہ سن لیں گے ساری کچھ یہ ساری چل لیں گے جب تک ان کا انڈ ہو لے گا جو کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا اور پھر میں سوئم جاؤں گا یا اپنا انس بے جوں گا مالک نے کہا ہے کہ جو گریب داس جی کا بارمہ پنٹ ہوگا یہ بارہ پنٹ ہونا سے انتیم پنٹ تو اسی میں آگے چل کر میں آؤں گا تو پرماتما نہیں آئے تو داس بیج دیا تو پرماتما یہ وہ سمیں ہے آج جو پرماتما نے پچ پنسو ورس پہلے بولا تھا کہ درمداز جب تک وہ ٹیم نہیں آوگا وہ ٹھیک نہیں آوگی اتنا تو یہ میرے بچن ایسے لگیں جیسے نرادھار سی باتیں ہیں لیکن وہ سمیں آئے گا سب بچوں کو ستنام دوں گا سب کو گیان سے پریچیت کروں گا اور پورے بشوے میں ایک میرا اگیان رہے پار کروں گا میرا واحدہ ہے تو پنا اتنا آج آپ کا جنم اس سمیں میں ہے آپ کتنے پن کرمی پرانی ہیں کوئی لیکھ نہیں داس کے پاس کوئی شبد نہیں جو آپ کی قسمت کو بتا سکوں دھن ہے آپ کے مات پتا جن سے جنم ہوا بولو ست گردیو 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 گردیو